اقسام الدعاء الدعاء انقسم الى قسمين دعاء کے پرکار یعنی دعاء دو پرکار کے ہوتے ہیں نعم القسم الاول دعاء عبادت کمن صل و صام و حج لغیر اللہ هذا الشرک اکبر کل عبادت تصرف لغیر اللہ شرک اکبر پہلا ہے دعاء عبادت یعنی جیسے عبادت کرنا روزہ رکھنا اسی طریقے سے نماز پڑھنا یہ سب کس کے لئے ہے اللہ کے لئے ہونا چاہیے اگر کوئی یہ نظر کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے زباہ کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے نماز پڑھتا ہے اس کی وندنہ کرتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے اور دوسرا ہے دعاء مسئلہ یعنی سوال کرنا مانگنا جیسے کہ ٹیبل پر گلاس رکھا ہوا ہے کوئی آپ کو کہے کہ مجھے گلاس پانی دوں تو یہ دو پرکار کے ہیں ان تطلب من المخلوق شیئا لا یقدر علیہ اللہ مثال رجل یعطی لے قبر ویطلب من صاحب القبر هذا یرزق الولد ینزل الغیف هذا لا یقدر علیہ وحیف شرک اکبر پرکار یہ ہے اس کا کہ آپ کسی ایسے ویکتی کے پاس جائے جو اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا ہے آپ جائیں قبر والے کے پاس اور کہیں کہ میں پریشان ہوں آپ میری پریشانی کو دور کر دیں میں تنگ حال ہوں میری تنگ حالی کو دور کر دیں تو وہ شخص وہ مانو جو زندہ رہتے ہوئے بھی اس چیز کو نہیں کر سکتا تھا مرنے کے بعد کیسے کر سکتا ہے تو اگر ایسا کوئی وقت ایک کرتا ہے تو یہ شرک ہے نعم اور جو دوسرا پرکار ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی مانو سے ایسی چیز کا سوال کریں ایسی چیز مانگیں جس جو کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہے جو وہ کر سکتا ہے تو یہ چار شروط کے ساتھ صحیح ہے پہلا یہ ہے کہ جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ سوال زندہ سے ہو مردہ سے نہیں ہو دوسرا وہ وقتی جو ایسا کرنے پر قدرت رکھتا ہے وہ کر سکتا ہے جیسے آپ ایسے وقتی سے پانی بھانگے جو خود نہیں چل سکتا ہے نہیں فر سکتا ہے آپ اس کو کہیں کہ پانی لا کے دو تو وہ کیسے لا کے دے گا تو وہ آدمی اس کام کے کرنے پر قدرت رکھتا ہے تیسرا یہ ہے کہ وہ وہاں پہ حاضر ہو غائب نہیں ہو مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھے موسکو کہ آپ ہندوستان میں ہیں آپ کسی ولی کو پکار رہے ہیں جو افریقہ میں ہیں تو یہ سہی نہیں ہے اور ان تینوں چیزوں کے ساتھ یہ وشیش دھیان نکنا ہوگا کہ ہم جس سے سوال کر رہے ہیں جس سے مانگ رہے ہیں وہ خود ایسا کرنے پر قادر نہیں ہے بلکہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے یہ ایک سبب ہے یہ ایک ذریعہ ہے جیسے کہ مدد کسی سے مانگنا آپ کہیں کہ ہمارے پاس ایک میز ہے کرسی ہے آپ اس کرسی کو اٹھانے میں ہماری مدد کریں تو اگر آپ ایسا سوال کسی سے کرتے ہیں تو وہی جو چار شروط بیان کیے گئے ہیں ان کے ساتھ یہ صحیح ہوگا اسی پرکار کوئی مانو جو پانی میں ڈوب رہا ہے اور آپ کنارے پر کھڑے ہیں وہ کہیں کہ اے فلا آدمی آپ میری مدد کرو مجھے بچاؤ تو کیا اس کا ایسا کہنا آپ سے مدد مانگنا یہ صحیح ہے کہیں گے ہاں جو چار شروط ذکر کیے گئے اس کے ساتھ صحیح ہے نعم طالب بن الطلاب یا اتیکو یا قول یا رید ان تشفع لي حتی اقبل في الجامعہ الاسلامی یا صح نعم یا صح اب آپ کے پاس کوئی ویدیارتی آیا اور کہے کہ آپ جو ہے میری سفارش کر دیں تاکہ میں کسی بڑے مہا ویدیالے میں مشہور مہا ویدیالے میں ہمارا داخلہ ہو جائے تو کیا یہ صحیح ہے کہیں گے ہاں صحیح ہے وہی جو چار شروط ذکر کیے گئے نعم اذا اختر شرط من هذا الشروط الاربعہ ینتقل الحکم من الجواز الى الشرق نصلاحافہ السلام واللہ اعلق لیکن یاد رکھیں اگر کوئی بھی کارج کرتے وقت ان چار شروطوں میں سے کوئی بھی ایک شرط اگر کم ہو جائے تو یہ عمل یہ کارج جو ابھی تک آپ کے لئے جائز تھا مناسب تھا اب وہ جائز ختم ہو کر کے اگر کوئی ایک شرط ختم ہو جائے وہ شرک ہو جائے گا اللہ رب العالمین سے ہم شرک کرنے سے پناہ مانگتے ہیں نعم